اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو یہ لیتھ مشین کا جو ہیڈ سٹوک ہوتا ہے یہ اس کی ایکسٹرنل ڈرائیو پولی ہے اور یہ پولی اور یہ شافٹ دونوں چیزیں خراب ہو چکی ہیں یہ اس کا بیرنگ سائز ہے یہ بھی لوز ہو گیا ہے اور یہ خراب ہو چکا ہے اس بیرنگ کو ہم شافٹ کے اوپر سے ہیمر کی چوڑ سے اتار لیں گے بیرنگ اس کا ٹھیک ہے صرف اس کی صفائی وغیرہ کریں گے اور ساتھ گریس لگائیں گے اس کو تو اسی بیرنگ کو دوبارہ ہم فٹ کر دیں گے اب یہ شافٹ کے اوپر جو بیرنگ کا سائز یہ خراب ہو چکا ہے اور ساتھ وہ ویلڈنگ بھی ہوئی ہے اس ویلڈنگ کو بھی ہم کاٹ لیں گے اب یہ ویلڈنگ جو ہے اس کو ہم گرینڈر کی مدد سے کاٹ رہے ہیں اور گرینڈر کو استعمال کرتے وقت گلاسز ضرور لگائیں اس سے آپ لوگوں کی آنکھوں کو پروٹیکشن ملے گی اگر آپ لوگ گلاسز یوز نہیں کریں گے تو پھر یہ جو اس کے یہ سپورٹس ہیں یہ اڑ کر آپ کی آنکھوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو لہذا اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ گرینڈر کا استعمال کرتے وقت گلاسز ضرور لگانے یہ اس کا بیک سائیڈ کا بیرنگ ہے تو اس بیرنگ کو بھی ہم نے ہیمر کی مدد سے اتار لیا ہے اور یہ بیرنگ بھی ٹھیک ہے صرف اس کی صفائی کریں گے اور اس کو دوبارہ فٹ کر دیں گے اب اس شافٹ کو بھی ہیمر کی مدد سے ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور یہ میرا خیال ہے دوسری سائیڈ سے نکلے گی ایڈ سائیڈ سے تو یہ نکل نہیں رہی تو یہ دوسری سائیڈ پر ہم اس کو ہیمر سے باہر نکال لیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو شافٹ ہے یہ تقیباً خراب ہو چکی ہے اور اس کا جو کی سائیڈ ہے اور کی جو ہے یہ بھی خراب ہو گئی ہے اس لیے یہ شافٹ جو ہے اس کو ہم نیا بنائیں گے لیکن اس سے پہلے اس پلی کو جو ہے وہ ہم باندھ کے اور مشین کے اوپر تو اس کی رپیرنگ کریں گے اس کا جو فرنٹ ہے اس کو ٹور لگائیں گے اور اس کا جو بور سائیڈ ہے اس کو ٹھیک کریں گے اب یہ جو شافٹ ہے یہ اس کے اندر لوز ہو گئی ہے اس لیے یہ شافٹ جو ہے اس کو ہم نیا بنائیں گے اب یہ پولی ہم نے دوسری لیت مشین کے چک میں اس کو پکڑ لیا ہے اب پکڑنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد بورنگ بار سے اس کے جو بور ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اب ہم اس کو دو تین دفعہ کٹ لگائیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے اس کا جو بور ہے وہ ایکوریٹ سائز میں آ جائے اب یہ تقریباً میں اس کا فائنل کٹ لگا رہا ہوں موسیقی 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 اب ہم نے اس کو فائنل کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا بور بھی تقیباً ایکوریٹ ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم مشین سے اتار لیں گے یہ ہم نے اس کی فرنٹ سائٹ جو ہے اس کی فیسنگ بھی کر لی اور اندر سے بورنگ ٹول کی مدد سے ہم نے اس کا جو بور سائٹ تھا وہ بھی ایکوریٹ بنا لیا ہے تو اس طرح یہ ہمارا جو رپیرنگ کا کام تھا وہ ہم نے تقیباً مکمل کر لیا ہے اب یہ شافٹ اس کی خراب ہے تو نئی شافٹ بنانے کے لیے ہم نے یہ مٹیریل خریدہ ہے اور یہ مٹیریل جو ہے یہ ٹین فورٹی فائیو گریڈ کا مٹیریل ہے اور اس کے اندر ہارڈنس ہوتی ہے اب اس کو ہم مشین میں پکڑیں گے اور اس کا جو فرنٹ ہے وہاں سینٹر ڈل لگائیں گے سینٹر ڈل لگانے کے بعد ساتھ فیس کریں گے اب یہ ہم نے سامنے سے اس کی فیسنگ بھی کر لیا اور سینٹر ڈل لگا دیا اب دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح ہم تیار کریں گے دوسری سائٹ کی بھی جو فرنٹ کی فیسنگ ہے وہ ہم نے کی اور ساتھ ہم اس کو سینٹر ڈل لگا لیں گے اب شافٹ کا ایک سرہ ہم نے چک میں پکڑ لیا اور دوسرے سرے کے اوپر ہم نے ریوالوینگ سینٹر سے سینٹر لگایا اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ٹرننگ کر رہے ہیں اور یہ ٹرننگ کٹ پہلا لگایا اب ہے ہم نے وہ ہمارا کٹ تقیباً پورا ہو چکا ہے اب ہم دوسرا کٹ لگا رہے ہیں تو اس طرح یہ ہمارا اوپر جو ٹرننگ کا کام ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہم سرے کے اوپر بیرنگ سائز بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے بیرنگ سائز بھی بنا لیا ہے فائل سے ہم اس کی جو فنشنگ ہے وہ پوری کریں گے فنشنگ کرنے کے بعد پھر مائیکرومیٹر سے ہم اس کا جو سائز ہے اس کو چک کر لیں گے اب یہ ایک سائیڈ ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کی دوسری سائیڈ جو ہے اس کو ہم اس کی ٹرننگ کر کے وہاں سائز بنائیں گے اب اس سائیڈ پر بھی ہم بیرنگ سائز کریں گے اور ساتھ آگے سرے کے اوپر ٹیپر سائز کریں گے اور ساتھ آگے نٹ لگانے کے لیے وہ بھی سائز کریں گے اب یہ نٹ لگانے کے لیے ہم نے یہاں چوڑی ڈال لی ہیں اس لیے ہم چوڑی کا جو ہے وہ ڈائیامیٹر سائز کر رہے ہیں اور یہاں پر جو نٹ ہم نے لگانا ہے وہ پانچ سو تر گیارہ چوڑی کا نٹ ہے یہ وہ نٹ ہے جو ہم نے یہاں آگے لگانا ہے اب یہ دیکھیں دوستو ہماری شافٹ جو ہے یہ تقیباً مکمل ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم نے کی بھی ڈال دی ہے اور آگے نٹ بھی لگا دیا ہے جو ہمارا ٹرننگ کا کام تھا وہ ہم نے مکمل کر دی ہے اب یہ اس کے اندر ایکو ریٹ فٹنگ ہو جائے گی اس کی اور باقی کے پارٹس جو ہیں وہ بھی ہم نے تقیباً سارے فٹ کر لی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ساف ستھا کریں گے اور اس کے بعد جہاں سے ہم نے اس کو کھولا تھا وہاں اس کو دوبارہ ہم فٹ کر دیں گے جی یہاں سے ہم نے اس پارٹس کو کھولا تھا اور اب ہم دوبارہ اسی جگہ کے اوپر اس پارٹس کو فٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں بالکل ایکو ریٹ اس کی فٹنگ ہوئی ہے اب ہم اس کو نیچے سے بورڈ لگائیں گے بورڈ لگا کر اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ آدھی ویڈیو دیکھنے سے بندے کو سمجھ نہیں آتی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنے اچھے اچھے کومنٹس ضرور دیا کریں اور ساتھ میں لائک بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کر پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی